بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں میگی پکوڑا کی ایک زبردست سی اور یونیک سی ریسپی آپ نے بہت سارے پکوڑے کھائے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو ایک الگ طریقے کے پکوڑے بنانا سکھاؤں گی چلیے بینہ وقت ضائع کیے میگی پکوڑا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر گیس پر رکھ دیں گے ہم سب سے پہلے ایک پین اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک گلاس پانی اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایک پیک ہمارے پاس نوڈل کا ہے کنور نوڈل ہے ہمارے پاس چٹ پٹا فلیور میں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس نوڈل میں سے یہاں پر اس طرح کا ایک مسالے کا پیک نکلتا ہے وہ ابھی ہم اس میں بلکل بھی نہیں ایڈ کریں گے اور ان نوڈل کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے یہاں پر ہو چکے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نوڈل ہمارے زبردست سے ریڈی ہو چکے ہیں اور چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسیس میں اور اب یہاں پر ہم دوسری طرف ایک بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس گریٹ کی ہوئی گاجر ہے باری کٹ کی ہوئی پیاز ہےination یہ ساری چیزیں آپ نے بہت باری کٹنگ کرنی ہے اور یہاں پر ٹو ٹیبل سپون باری کٹ کی ہوئی ہری مرچے ہیں ہری مرچے آئیڈ کریں گے اور یہاں پر اب باری آ جاتی ہے اس میں کو اس پائ advances ایڈ کرنے کی ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہافٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ہافٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دھنیا پاودر اور یہاں پر ہافٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے حلدی اور دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ نوڈل جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے نوڈل کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر نوڈل میں سے جو مسالہ نکلتا ہے وہ اب ہم اس میں سارا ایڈ کر دیں گے پائسیز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں پائسیز سارے ہم نے ایڈ کر دیئے ہوئے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس بیسن ہے بیسن کو ایڈ کریں گے اور ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کر ہم اس کی ایک ڈو تیار کر لیں گے یہاں پر ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہوگا بہت زیادہ پانی آپ نے ایک ہی بار میں اور چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف اور یہاں پر دوسری طرف گیس پہ رکھ دیں گے ہم ایک عدد کڑاہی اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے ڈیڈ کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے وہ یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اپنے ہاتھوں پر سب سے پہلے لگائیں گے پانی اور تھوڑا سا یہ ہم مکشر لیں گے پکوڑے کا اور اس کو یوں ہم گول گول گھوما کے ایک بول بنا لیں گے آپ چاہیں تو آپ چمچ کی مدد سے جس طرح پکوڑے نکالتے ہیں آپ ویسے بھی ایڈ کر دیجئے گا یہ دیکھئے اس طرح سے ون بائی ون آپ نے اس کو ڈالتے جانا ہے اور چولے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم کر دینا ہے سائز آپ لوگ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر میگی پکوڑے جو ہیں ہم نے وہ ڈال دیئے ہوئے ہیں اور یہاں پر چولے کا فلیم جو ہے وہ میڈیم ہے اور اس کو ہم الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہ خوبصورت سا گولڈن کلر دے دیتے ہیں اور اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لئے ایک انام ہوگا ہماری حوصلہ فضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہو تو اسے اپنے فرنس اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا وہاں ہے ان کا دل سے تھائنکیو سو مچ کرنا چاہوں گی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتاتے رہا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کے انشاءاللہ سبھی کومنٹ کا جواب دیا کرتی ہوں میں اور مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور یہاں پر ان کو ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے یعنی یہاں پر تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں ان کو میڈیم فلیم پہ فرائی کرتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست سے میگی پکوڑے جو ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اور چلتے ہیں اب ہم فائنل لوگ کی طرف اور آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنے زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست تیسٹی شاندار میگی پکوڑے جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں رمضان میں افطاری میں سے بنا کے ضرور رکھئے گا یہ بہت ہی تیسٹی لگنے والے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ یہ بہت کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں سرونگ کے لیے یہاں پر ہم نے خوبانی کی چٹنی لے رکھی ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے بہت ہی زیلی طریقے سے یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں آپ لوگوں نے ضرور واش کرنا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ خوبانی کی چٹنی کی ریسپی کس طرح کی لگی ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کی میگی پکوڑا کی جو ریسپی ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو چھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ